اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل وہ پاگل سی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ولی کے ماں باپ آ جاتے ہیں احسن سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس سے رشتے کی بات کرنے کے حوالے سے جس پر کہ احسن جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی ورعہ سے میری بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا تو اس سے برداشت تو بلکل بھی نہیں ہوتا اور وہ اسی وقت کہہ دیتا ہے کہ یہ رشتہ مجھے بلکل بھی منظور نہیں ہے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے اور میں اسی وقت انکار کرتا ہوں جس کے بعد ادھر سارا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا پھر آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں جس پر کہ احسن یہی سمجھا رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو کہ میں تمہارا والد ہوں تمہاری بہتری کا ہی سوچتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم پوری زندگی پریشانیوں کا ہی سامنا کرتی پھر ہو مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر اور پرواہ ہے خیر ادھر و حاج تو بہت زیادہ شاباش دے رہا ہوتا ہے اور خوب تعریفیں کر رہا ہوتا ہے شازمہ کی اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے اب اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ احسن کے دل سے سارا مکمل طور پر نکل چکی ہے یہاں تک کہ احسن اب اس سے بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں پر بھی کر دے گا تو پھر ادھر احسن بہت زیادہ سوچتا ہے تو اچانک سے اس کا خیال ذہین کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ذہین سے بات بھی کر دیتا ہے جس کے بعد ذہین کو بڑا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن پہلے پہلے جب سارا کو پتا چلتا ہے تو وہ نہیں خوش ہوتی اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تو احسن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہوگا تمہارا رشتہ یہی پر ہی بس یہی فیصلہ ہے میرا اور اب ویسے بھی تمہیں وحی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا تم سے بہت کر لی تم نے اپنی منمانی اب تمہاری مزید میں نہیں چلنے دوں گا خیر ادھر شازمہ اس کا اگلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاچ کے ساتھ مل کر ساری دولت کو حاصل کر سکے اور وہ ایسا ہی کرتی ہے لیکن پھر ادھر ذہین بھی بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اس کی شازمہ پر مکمل طور پر نظر ہوتی ہے اور ایک دن خوش قسمتی سے وہ وہاچ اور شازمہ کو ایک ساتھ بیٹا ہوا باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ جس کے بعد اسے سب سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ یہی ساری باتیں جا کر سارا کو بتا دیتا ہے تو سارا یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی تم نے میرا سب سے مشکل کام آسان کر دیا ہے مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ شازمہ کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا تم نے مجھے بتا کر بہت زیادہ اچھا کیا ہے سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے سارا وہاچ کو اپنی کمپنی سے نکلوائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہی نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ